اللہ نور السماوات والا تصادت اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے تو امیر جماعت اسلامی عزاج مکشمیر ڈاکر مشتاق صاحب آپ کو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اچھی بزم بابوکار بزم سجائی ہے اور بطور خاص ہمارے ان ساتھیوں کو جو اوورسیز بیرون ملک کشمیر کی آواز پہ ہمارے ہی لام بندی کرتے ہیں ان کو یہاں پہ مہمان بلایا ہے اور ہمیں ان کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اللہ کشمیر کی جمعلا لیٹرشپ جو میں میرے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی کاف شکو بھی فریعت رینواز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور سیور سوسائٹی کے جو یہاں پہ میرے بھائی اور صاحبی صاحب آنے ہیں میں کوئی اموشنل سٹیکر نہیں ہوں لیکن اس اثر عاظر کے جو جو صورتحال ہے اس میں 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 نے اپنی زندگی گزاری ہے اور یہ سارے صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کشمیر ایشو پہ اب شاید ہی کوئی ایسا ہمارا فرد بچہ جس کو تاریخ سے اگائی نہ ہو جو صورتحال سے اگاہ نہ ہو فرم پہ شاید اس طرح کی ان کو بات کرنے کا موقع نہ ملتا ہو لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی پوزیشن سے اور اپنی ضروریات زندگی کی طرح کشمیر کے معاملات سے بھی اگاہ اور اس میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کا بڑا قدار ہے اور انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو اگاہ بھی رکھا ڈاکٹر فائی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں مجھے میں یہ سنگتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں اور خاص کر کے اس طرح کی تحریک جس میں آپ کی ازادی کی جنگ آپ لڑ رہے ہوں دنیا میں آپ دیکھیں تو یہ طویل بھی رہی ہیں اور اس میں آپ سے ڈھونڈ بھی آتے رہے ہیں اگر میں ڈاکٹر فائی صاحب آپ کے ہی ملک کمریکہ کی بات کروں تو مجھے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کا سلیوری کا ایرا یاد آ رہا ہے اس نے ایک اپنی قوم کو ایک نعرہ دیا تھا کہ تو وہ نعرہ اس وقت اس نے دیا جب وہاں کے کبہ خانوں میں وہاں کے کلپز میں ایون تعلیمی اداروں میں بلیکس اور ڈاکس کو ایک طرح ڈیل کیا جاتا تھا وہاں کا نام بھی نہیں لیا جاتا تو وہ لیٹ سکسٹیز میں جب اس کو قتل کر دیا گیا تو ان لوگوں نے اپنی جدوجید جاری رکھی اور ہم نے دو ہزار پانچ میں دیکھا کہ یہ جو نہ یہ مرا جو دو ہزار پانچ میں یہ امریکہ کے جو صدر تھے باراک حسین اوباما انہوں نے بھی ایک نعرہ دیا اور وہ نعرہ تھا یس آئی کین تو وہ نعرہ کالوں نے بھی لگایا گھروں نے بھی لیکن اصل میں وہ جواب دے رہا تھا مارٹر روٹھر کو جو خواب تو نے دیکھا ہے آج میں دنیا کے سب سے اصحابی مرکز ہوں کالوں کو لے کے بیٹھ گیا تو جدوجید کے اس عمل میں جو موٹیویشن ہے وہ اپنے مذہب دین سے جہاد کے نام پر بھی ملتی ہے اور ان لوگوں کی جو ہسٹری ہے اس سے بھی ملتی ہے تو میں یہ سمتا ہوں کہ نوجوان نسل کو جو گیم چینجر ہے اب مقبوضہ رعاست جمہو کشمیر کا ایک پیل ہوئا ہے اگر میں یہ کہوں تو شاید کسی کی دلوزاری ہو ہم نے اور جو رعاست جمہو کشمیر کا یہ حصہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کی ایک اور ہسٹری اور اس کے کچھ اور تقاضے ہیں وہ لوگ اگر قربانیاں دیتے ہیں تو ہم ان کا صرف ذکر کرتے ہیں پریکٹیکل ہی اگر ہم کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ بات یہاں پہ جو ابھی بات ہوئی ہے میرے سامرے میرے دوست نے بات کیا ہے کہ لوگ نکلے ہیں تو وائی ناٹ کہ وہ تحریک اعزادی کشمیر کے لئے کیوں نہیں نکلتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جب آپ کی سوچ تقسیم ہوئی ہو آپ کی کوئی فکری بندی نہیں ہو جب آپ مختلف نارو اور مختلف قسم کے ترانو میں بٹے ہوئے ہوں تو اس کے بعد جو جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے جس میں ایک دو نہیں تین چار نظام محای تعلیم ہم راج کہہ کے یہ چاہتے ہیں کہ انٹیگریشن ہونے چاہیے ریاست کے اندر یا ملک کے اندر یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کی تقسیم کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کشمیری قوم بھی تقسیم ہے نوجوان بھی تقسیم ہے اس کے اندر بیشینی بھی ہے وہ چاہتا بھی ہے کہ ریاست کے اندر وہ معاملات سارے یقصوں ہوں اور ہمارے جو فور فادرز نے جو کربانیاں دی ہیں جس مقصد کے لیے ہم ذہنی طور پر کیونکہ ایک ایسی نیشن ہی جو منتشیر ہیں سچی بات ہے کہ سکون ہی نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ چاہے وہ کتنا بھی کوئی سٹیٹس انجائی کیوں نہ کر رہا ہوں اس کے ایک سب کانشیس کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ جب آپ مجھے یاد دلاتے ہیں میں کہیں تو سٹیٹس کانشیس آدمی تھا سٹیٹس کو کا بندہ تھا تو ڈاک صاحب نے مجھے یاد دلا دیا کہ تو تو کشمیری بھی ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں ہاں یار میں بھی تو کشمیری ہوں تو یہ یہ سچی بات ہے کہ ہم اس سچویشن میں پھنس چکے ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے یہ جو فلم چر لی ہے غزہ میں کون نہیں دیکھ رہا اس کو یہ غزہ کی فلم ہم دیکھ رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں جن کے اہمیت اور غارت کی بنیاد پر ہم کبھی گوڑے دڑانے پر جگڑا تو کبھی پانی پینے پلانے پر جگڑے ان لوگوں کو جب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں پرویا تھا تو اس کے بعد سے جو انقلاب آیا جس کی بنیاد پر آج بھی ہم سب کونٹیننٹ کے اندر یہاں پر بیٹھ کے ایک فوار پلانگ ایریا میں اسلام کی بات بھی کرتے ہیں تو اس کی فکر بھی بات بھی کرتے ہیں اصل بات یہی تھی کہ ہم اپنی اصل کو بھول چکے ہیں جو سچی بات ہے اس میں چاہے حوریت کے لوگ ہوں ہم ہوں ہمارے صافی ہوں ہماری سیبر سوسائٹی کے لوگ ہوں تحریک اعزادی کشمیر کے حوالے سے وہ مقصد جس کی کربانیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کی تکلیف دل کے اندر محسوس نہیں کرتے انفرچنیٹلی میں تھوڑی سی بات کو لمبا کر گیا میں یہ سمتا ہوں کہ باقی دوستوں نے بھی میرے قائدین نے بھی بات کرنی ہے میں انہی الفاظ پر آپ سے اجاز چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ where there is will there is way انشاءاللہ والعزیز یہ مایوسی کی بات نہیں ہے یہ کشمیری جو باہر نکلیں ہیں جن کی ابھی آپ نے بات کی ہے وہی کشمیری نکلیں گے اس کشمیر کے لئے بھی انشاءاللہ والعزیز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں مایوسی بات ہوگی جب تک ہمارے سروں کے اوپر آپ کہتے ہیں جب ہم اسلامی جمعیہ طلبہ میں ہوتے تھے تو ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں اب بھی یہی ہے اب بھی وہی ہے کہ جب تک ہمارے جسم کے اوپر سر ہے تو ہم عقامت دین کے لئے کام کریں گے تو عقامت دین کا بیسک تقاضی بھی یہی جہاد فیسی بلی اللہ ہے اور تو میں یہ سمتا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی روکی نہیں ہیں جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ نعرہ ہماری اصل ہے اور اسی اصل کی منات پر کشمیر کو بھی عزازی نصیب ہوگی میں انہی ارفات پر ازار کریں